اسلام علیکم ویورز میں ہوں ارشد خواد اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی ہرپ چینل آج میں آپ کو ایک دیسی گولی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ گولیاں ہم نے بنائی تھی لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے پوری ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سکے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے فالو خاص آپ کو بتاؤں اور اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں اس کا نسخہ آپ کو بتاؤں یہ گولی بہت زیادہ فائدہ رکھتی ہے ہائپرٹینشن میں ہائی بلڈ پرشر میں اور ایسے مریض جن کو کے خواب دے کر کے احتلام ہوتا ہے ان مریضوں کو اگر یہ گولی دی جائے تو بہت زیادہ مفید و مجرب ہے اس کے علاوہ جو لوگ بہت زیادہ چکتے چلاتے ہیں ہائپرٹینشن والے ہائی بلڈ پرشر والے لوگ ان میں یہ گولی بہت زیادہ مفید ہے ریزلٹ رکھتی ہے ایسے لوگ جو بہت زیادہ ایکریسف ہوتے ہیں ان لوگوں میں یہ گولی بہت زیادہ کام کرتی ہے جن لوگوں کا بلڈ پرشر ہائی رہتا ہے ان کو دن میں ایک گولی روزانہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد اگر دی جائے تو بہت زیادہ فائدے رکھتی ہے بلڈ پرشر نارمل ہو جاتا ہے اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ وقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اور یاد لہے کہ یہ گولی ان مریضوں میں ہرگز استعمال نہ کی جائے جن کا کے بلڈ پرشر لو رہتا ہے یا وہ خداس رہتے ہیں چھپ رہتے ہیں ان میں یہ گولی استعمال نہیں کرنی چاہیے یہ گولی جو کہ جنونی لوگ ہوتے ہیں اگریسیو لوگ ہوتے ہیں جن کو کے مالی ہو لیا ہوتا ہے بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں شوٹ شرابہ کرتے ہیں جن کا بلڈ پرشر ہائی ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ مفید اور مجرب گولی ہے تو اس کا ہم آپ کو رسکہ بتاتے چلیں اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ ایک جڑ ہے اسرول اس کو کہا جاتا ہے یا پھر چھوٹی چندن بھی اس کو کہا جاتا ہے وہ ایک ہی جڑ آپ نے پنسار کی دکان سے لینی ہے اور اس کو پسوا لینا ہے اور ویسے تو حکمہ حضرت اس میں کالی مرچ بھی 50% ملاتے ہیں لیکن میں نہیں ملاتا پیور یوز کرتا ہوں اس طرح اس کا بہت زیادہ ریزلٹ ملتا ہے تو آپ نے یہ چھوٹی چندن یا اسرول کہہ کر یہ پنسار کی دکان سے آپ لے لیں سو گرام لے لیں یا دو سو گرام لے لیں جتنی گولیاں آپ کو درکار ہو بنانی ہو اس کے حساب سے آپ لے لیں اور اس کو پسوا لیں اس کا صفوف بنا کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو آٹے کی طرح گون لیں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں گولیاں بنانے کا طریقہ بتا چکے ہیں تو آپ اس میں شہد میں ملا کر بھی گولیاں بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے اگر پانی ملا کر گولیاں بنا لی جائیں کیونکہ ہم اس کو حرارت کی کمی کے لیے استعمال کر رہے ہیں جبکہ جسم میں حرارت کی زیادتی ہو دی ہے ہائی پلٹ پرشر ہوتا ہے تو اس لئے اگر پانی ڈال کے بنا لی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہے تو اس کا آپ آٹا سا گون لیں پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کے بعد آپ اس کو چنے برابر اس کی گولیاں بنا لیں ایک گولی آپ جو کہ ایسے مریض ہیں جن کو خواب دیکھ کر احتلام ہوتا ہے ان کو آپ ایک گولی جو ہے روزانہ رات کو سادے پانی کے ساتھ آپ دے دیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں کی استعمال سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اسی طرح جو کہ ہائی بلیڈ پیشر یا مالی کھولیا یا چیکھنے چلانے والے لوگ بہت زیادہ شور شرابک کرنے والے لوگ جنونی لوگ ان کو آپ یہ ایک گولی دن میں ایک مرتبہ دے سکتے ہیں کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جب ان کا بلیڈ پیشر نارمل ہو جائے مسئلہ حال ہو جائے تو پھر بوقتیں ضرورت استعمال کریں تو یہ ایک بہت ہی مجرب اور مفید گولیاں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور اس کا سارا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو اس طرح سے آپ بنائیں اور پیشنٹس میں استعمال کریں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آئینہ ملاقات ہوگی ایک اچھے نسکے کے ساتھ اللہ حافظ